اور چینی وزیر خارجہ مارشل چنچی نے سردی معاہدہ پر دستخط کیے جس کے تحت چین نے تقریباً ساڑھے سات سو مربع میلے علاقے سے اپنی فوجیں واپس بلا کر رقبہ پاکستان کے حوالے کر دیا دنیا کی سب سے بڑے پہاڑ کیٹو کو بھی پاکستان کا حصہ تسلیم کیا گیا مسئلہ کشمیر پر بھٹو جیسا موقف نہ تو ان سے پہلے کسی حکمران نے اپنایا اور نہ ہی بعد میں آنے والوں نے ان کے اقوام متحدہ میں کشمیر کے حوالے سے خطابات آج بھی تاریخ کا حصہ ہیں بھٹو نے 20 دسمبر 1971 کو ہاری ہوئی جنگ کے بعد اقتدار سنبھالا 90 ہزار فوجی دشمن کی قید میں تھے مجودہ پاکستان کا 5 ہزار مربع میل علاقہ دشمن کی تحویل میں تھا 12 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہو چکے تھے بھٹو نے قوم کا مورال بلند کیا جنگی قیدیوں کے مسئلے پر بھارت سے ابتدائی گفتو شنید کے بعد بھٹو 28 جون 1972 کو لاہور سے شملہ روانہ ہوئے ہاری ہوئی جنگ کے بعد بھٹو نے دلائل کی جنگ لڑی اور قوم کو فتح سے ہمکنار کیا دو جولائی 1972 کو شملہ معاہدے پر دستخط کیے بیرونی دباؤ کے باوجود بھٹو نے 1974 میں 22 سے 24 فروری تک لاہور میں دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس مناکت کی اس کانفرنس میں 37 برادر اسلام موالک کے رہنما شریک ہوئے میزبانی کی وجہ سے پاکستان مسلم دنیا کے بہت قریب ہو گیا تنظیم آزادی فلسطین کو واحد نمائندہ تنظیم تسلیم کیا گیا عالم اسلام کی پہلی ایٹمی قوت بننا فرانس سے ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ خریدنے کا معاہدہ کیا امریکہ نے پاکستان پر بے پناہ دباؤ ڈالا کہ اپنا ایٹمی پروگرام ختم کر دے بعد میں فرانس نے اپنے معاہدے کی اخلاف ورزی کرتے ہوئے یہ معاہدہ توڑ بھی دیا مگر بھٹو آخری وقت تک اپنے موقع پر ڈٹے رہے اور اس حوالے سے ویرونی پابندیوں کے باوجود ایٹمی پروگرام جاری رکھا بھٹو کو چار اپریل انیس سو اناسی کو تختہ ادار پر لٹکا دیا گیا کیمرامین وحید بٹ کے ساتھ تنویر اقبال جیو نیوز لاہور اللہ تعالیٰ کے حاضر ناظر کر کے گواہ دیتا کہ مجھے اقتدار کا حوص نہیں تھا میں نے اقتدار کی کرسی کو پہلے ٹھوک کے پاسکر کے بار پینکے رکھا تھا موسیقی